الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على ابي سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعو على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللہم اغفر لأبي سلمہ ورفع درجته فی المہدیین واخلقه فی عقبه فی الغابرین واغفر لنا ولہو یا رب العالمین وفسح له فی قبره ونبر له فیه رواہ مسلم باب فی اغماض المیت والدعاء لہو اذا حضر اذا حضر حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے حالانکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روح جب نکلتی ہے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے ان الروح اذا قبض جسم سے جب روح کو قبض کر لیا جاتا ہے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے جیسے ہی نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے چیخ مار کے رونے لگے فَزَجَّ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِهِ اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرِ اس وقت صرف خیر کی دعا کرو اس لئے کہ فرشتے تمہاری دعا پر جو بھی تم دعا کرتے ہو آمین بولتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ بے شک فرشتے آمین کہتے ہیں اس چیز پر جو تم اب بولتے ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی دعا فرمائی اللہ مغفر لِأَبِ سَلْمَا اللہ مغفرت فرما ابو سلمہ کی وَرْفَعْ دَرُجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ اور ان کے درجے کتب لن فرما وَخْلُفُ فِي عَاقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ اور ان کے بعد خلیفہ بنا جانشین بنا ان کی اولاد میں وَغفر لنا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللہ ہماری اور ان کی مغفرت فرما اے رب العالمين وَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ اللہ ان کی قبر کو فصیح کر دے وَنَبِّرْ لَهُ فِيهِ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے باب ہے باب اغماز المیت وَالدُعَائِ لَهُ اِذَا حُزِر باب ہی نام یہ رکھا گیا ہے میت کی آنکھیں بند کرنا اور جب اس کی جان نکل جائے تو اس کے لئے دعا کرنا معزز دوستوں مجھے پھر ایک بار یہ کہنا پڑے گا آپ کے سامنے دعا قبول ہونے کے چار اوقات میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں ابھی تک دعا قبول ہونے کے چار اوقات میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں گزارش آپ بھائیوں سے یہ کرتا ہوں کہ دس پندرہ منٹ دیجئے زندگی میں آپ کو جب آپ کے والد انتقال ہوں گے والدہ انتقال ہوں گی گھر والے انتقال ہوں گے یہ آداب آپ کو انشاءاللہ کام آئے گئے آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گے چیخ مار کے فون میں ایک دوسرے کو انتقال ہو گئے مر گئے چھوڑ گئے یہ بولنے کے بجائے دعا قبول ہونے کے چار اوقات میں میں گناتا ہوں آپ سے پوچھوں گا نہیں انشاءاللہ تعالی میں نے جمعہ سے پہلے دو کہے اور کل میں نے آپ کے سامنے دو کہے سب سے پہلے میں نے کہا رات کا حصہ ہے اس کے بعد میں نے جمعہ میں بعد اثر کے بعد ایک چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے کل میں نے کہا اذان اور اقامت کے بیچ میں اور سلام سلام پھیرنے سے پہلے سبحان اللہ یہ پانچوہ مقام ہے آدمی کی جان جب نکالی جاتی ہے اس کی آنکھ بند کرنے کے بعد جان ابھی نکلی ہے آنکھ بند کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سبحان اللہ کس کے لئے دعا قبول ہوتی ہے وہ مرنے والے کے لئے جس کی جان نکالی گئی ہے سبحان اللہ اس کے لئے اس وقت پر آپ جو دعا مانگتے ہو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں پورا اڈریس میں نے دیا ہے صحیح مسلم باپ نام سب میں نے دے دیا تمہارے ساتھ میں جو تم دعا کرتے ہو فرشتے سبحان اللہ اس ٹائم پر آمین بولتے ہیں تمہاری دعا پر سبحان اللہ یؤمنون علا ما تقولون اور کتنی اچھی دعا اللہ کے رسول دے رہے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ ہمیں یاد ہے یہ دعا ہمیں یاد ہے یہ دعا مجھے بولیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہمیں یاد ہے صرف ابو سلمہ کا نام ہٹانا ہے وہ جگہ سے جو انسان مرا ہے اس کا نام رکھنا ہے سمجھے آپ میری بات جو دعا اللہ کے رسول نے دی اللہ مغفر لی ابی سلمہ اللہ مغفرت فرما ابو سلمہ کی مان لیجئے کسی کا نام عبداللہ ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اللہم مغفر لی عبداللہ اللہم مغفر لی عبداللہ جو بھی نام ہے بس اس کے بعد اس کا نام رکھئے ایک ایک لفظ کتنا بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مسنون دعا ہے ذرا یاد کر لیجئے اس سے بہتر فائدہ آپ اپنے مرنے والوں کو پہنچا ہی نہیں سکتے آپ اس سے بہتر فائدہ سبحان اللہ ایک ایک لفظ کتنا بڑا ہے ہم جنازے کی نماز میں بھی دعا پڑھتے ہیں سبحان اللہ جنازے کی نماز میں بھی دو الفاظ اس میں ایکسٹرا ہیں جو جنازے کی نماز میں ہمیں نہیں ملتے ایک دعا جو جنازے کی نماز میں بہت اچھی دعا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اللہم مغفر لگو ورحم وعافی وعفو عن رابی حدیث خود کہتے ہیں اتنی اچھی دعا تھی میری تمنا ہوئی کہ وہ جنازہ میرا ہوتا اس دعا کے بارے میں میری تمنا ہوئی وہ جنازہ میرا ہوتا سبحان اللہ یہ دعا میں دو لفظ اور ہیں جو اس میں بھی نہیں نظر آتے ہیں دو الفاظ کیا ہیں اس میں واقعی تو سارے الفاظ مغفرت کے بارے میں ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر والوں میں اللہ تبارک وطالعہ جو مدد کے تعلق سے ہیں دو الفاظ ہیں وَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ کیا لفظ ہے؟ بولو نا میں مروں گا تو آپ کریں انشاءاللہ آپ مریں گے وگر میں ہوں گا تو میں کروں گا انشاءاللہ کوئی ایسا کوئی مار کے ہاں بھیٹنے کے لئے نہیں آئے ہیں سب کو نکلنا ہے یہاں سے ٹائم ہوتے ہی جگہ خالی کر کے نکلنا ہے یہاں سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ وَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ اللہ اس کے قبر کو کھول تو اشہدہ کر ایک لفظ وَنَبِّرْ لَهُ فِيهِ اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے اس کے قبر کو نور سے بھر دے سبحان اللہ تو پانچوںہ وقت کونسا ہمیں پتا چلا الحمدللہ آنکھ بند کرنا ایک طور کتنا بڑا لفظیں کھے دکھو جب روح نکالی جاتی ہے آنکھ کیا کرتی ہے اس کا پیچھا کرتی ہے اکثر اسی وجہ سے آنکھ کیا رہتی ہے کھلی رہ جاتی ہے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے کتنا بڑا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو بولنے کے لئے ہمیں یہ حدیثیں دوننی پڑتی ہیں آپ کو بتانے کے لئے تو اللہ ہمیں بھی پیدا پہنچ جاتا ہے الحمدللہ اس لئے کہ جب ہمارے گھر میں انتقال ہوا اس وقت مجھے یہ حدیث نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم یہ حدیث اللہ گواہ ہے سبحان اللہ آنکھ پیچھا کرتی ہے اس کا سبحان اللہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کتنی جگہ یہ ہوئی کتنی جگہ ہوئی پانچ جگہ ہوئی چھٹی جگہ جہاں ہماری دعائیں الحمدللہ قبول ہوتی ہے اس میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے تھوڑا سا بولوں گا آج باقی کل انشاءاللہ تھوڑا میں آپ کے سامنے کہوں گا ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہزاروں مسجدوں میں اس حدیث پر عمل ہوتا ہے مگر عمل ذرا الٹا ہوتا ہے عمل ذرا الٹا ہوتا ہے حدیث غور سے سنیے کہاں ہیں یہ حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قول قیل یا رسول اللہ اللہ کی رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اید دعائی اسمع لفظ کیسا ہے اید دعائی اسمع دعاؤں میں سب سے سنی جانے والی دعا کھو سب سے اچھی گھڑی جس میں ہماری دعا سنی جاتی ہے اللہ سنتا ہے وہ کون سا ہے سبحان اللہ نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں اید دعائی اسمع یہی نہ ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ گھڑیاں جہاں دعا ہماری قبول ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سبحان اللہ کتنے سنے ہیں اب تک ہم یہ چھٹا ہے نا پانچ سنے ہیں یہ چھٹا مقام ہے پہلے نمبر پر نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے کہا پہلے نمبر پر میں نے بھی کہا اسے اس لئے کہ نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جوپ اللیل الاخر کونسا لفظ ہے آخری حصہ رات کا آخری حصہ بہت بہت بڑا حصہ ہے جوپ اللیل الاخر رات کا آخری حصہ ہے سبحان اللہ یہ پہلے آج چکا مجھے اس پر کچھ بھی نہیں اس کے بعد کا لفظ ہے وَدُوْا السَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ فَرَضِ نَمَزوں کے بعد چھٹا کوئسا بول رہا ہوں نئے فَرَضِ نمازوں کے بعد سب سے پہلے فرَضِ اسی حدیث کو لے کر پوری دنیا میں جو بھی لوگ فرَض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں اسی حدیث کو دلیل بنا کر اسی حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے اس لئے ہم فرَض نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں اس لئے ہم کون بھی اٹھنا نہیں اللہ کے واسطے ٹھیک ہے یہاں سے گڑھ بڑی کر لیں گے آپ مسجد الرحمانی میں ہمیں بتایا گیا ہے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہونے کا بہترین وقت ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے فرض نمازوں کے بعد جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے یقیناً یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے مگر یہ دعا کہا کس نے یہ نبی نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ پچاس ہزار صحابہ تک یہ بات پہنچی کتنے تھے نبی جب زندہ تھے صحابہ کتنے تھے ایک لاکھ پچاس ہزار آپ کے ساتھ حج کیے ایک لاکھ پچیس ہزار اور قریب طریق پچیس ہزار صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ حج نہیں کر پائے کل تعداد تقریباً بتائی جاتی ہے اس وقت صحابہ کی ایک لاکھ پچاس ہزار صحابہ اکرام نہ نبی سے نہ ایک لاکھ پچاس ہزار صحابہ سے پورے صحابہ کو ملا کر کہہ رہا ہوں میں نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی ثابت نہیں ہے اگر یہ چیز ہوتی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کرتے کرتے نہیں کرتے کرتے ورنہ کوئی ایک صحابہ تو کرتے یہ کسی سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ ابھی اس وقت جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب جو ہے نماز جیسے ہی ہوتی ہے اللہ کی رسول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھوں گا نہیں بول دیتا ہوں میں چاہتا ہوں سات آٹھ دس پندرہ ویڈ کے اندر درست ختم ہو آپ کے ذہن میں باٹ بیٹھ جائے اس لئے میں نے کہا ہے آدھ آج اور آدھ کل مگر یہ اتنا کرٹیکل مسئلہ ہے آدھے کے چکر میں کہیں آپ گمرا نہ ہو جائیں اس لئے درہ اس کو بول دیتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام کرتے اللہ کو اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ من تسلام ومن تسلام رب اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک نو سے دس دعائیں ثابت ہیں الحمدللہ نبی کرتے تھے اس سے مراد آخری میں نماز کے آخر میں جو سلام پھیرنے سے پہلے کی جو جگہ ہے وہی جگہ اس سے مراد ہے سمجھے بات آپ نبی کے عامل سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے آج اللہ کا شکریہ میدہ کرتا ہوں بڑے بڑے علماء اکرام اسے مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد سبحان اللہ کبھی بھی اجتماعی دعا نہیں کی ہے یہ جو حدیث آئی ہے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہونے کا بہترین وقت ہے یہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے سمجھ میں آگئی بھی با گواہی دو مجھے چار پانچ ہی منڈیا ہنم نہیں سمجھ میں آئی بھئی نہیں سمجھ میں آئی نہیں آئی ہے تو بولو نہیں آئی ہے کل پھر دوبارہ درست دیتا ہوں سمجھ میں بات آئی ہے اللہ جزائے خیر دے آپ آئیوں ایک سوال درست ختم کرتا ہوں جواب نہیں بولوں گا چلو اجتماعی نہیں کر سکتے کیا اکیلے میں کر سکتے ہیں انفرادی فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے اجتماعی تو آپ بول دیئے نہیں کرنا چلو نہیں کریں گے اکیلے میں کر سکتے ہیں اعتراضی طور پر یہ سوال ہے میراج کا اللہ سے دعا کل انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ملے گا اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفی خطا فرمائے اللہ صحیح معنی میں اس ماہ مبارک کے اندر اللہ ہمیں دعائیں کرنے کی توفی خطا فرمائے صحیح وقت کا استعمال کرنے کی توفی خطا فرمائے آداب کا استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفی خطا فرمائے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت امت کو ہے اللہ تبارک و تعالی امت کو عزت اتا فرمائے اسلام کو عزت اتا فرمائے مسلمانوں کو اللہ عزت اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ